اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ نیلم پری کی حاضری کا عمل ہے پہلے سب سے پہلے اس کی عزائمت سنیں پھر اس کے میں پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گی جس طرح بتایا جائیں بلکل اسی طرح آپ طریقے وقت تیار کریں گے لا الہہ کا کوٹ اللہ کی کھائی جیوے نیلم پری جو حاضرات گھیر کے لائی نوچندی جمعیرات کو شب بارہ بجے کے بعد بہتے ہوئے پانی کے کنارے بیٹھ کر اس عمل مبارک کو آپ نے تین سو بیالیس مرتبہ چالیس یوم تک پڑھنا ہے تین سو بیالیس مرتبہ چالیس یوم تک پڑھنا ہے اول آخر سو مرتبہ درور شریف آپ لازم پڑھیں گے عمل شروع کرنے سے قبل اپنی گد حصار ضرور قائم کریں گے جو ہم نے شرائط میں آپ کو حصار بتایا ہے تو ہی حصار آپ قائم کریں گے عمل کے لئے کوئی ایسی جگہ انتخاب کریں جہاں پر آتے جاتے وقت یا عمل کے وقت اس کو یا کوئی شخص آپ کو نہ دیکھ رہا ہو دورانے چلنا اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو چلنا بکار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی اس لئے احتیاط ضروری ہے ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ گھر میں ایک بہت بڑا ٹاپ نمہ لیں اور اس کے اندر پاؤں ڈبو کر یہاں تک کہ آپ کے پاؤں آدھے ڈوب جائیں مطلب کہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں وہ آدھے ڈوب جائیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی نایاب عمل ہے دورانے عمل آپ کو خوفناک صورتیں نظر آیا کریں گی لیکن ان سے ڈرنا بزدلی ہے کیونکہ یہ صرف حصار کے باہر رہنے کی قدرت حاصل کر سکتی ہیں اندر داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ حصار کے موقع بہت مضبوط ہوتے ہیں بعض یہ روحیں نیلم پری کے روح میں حاضر ہوں گی آپ کو کہیں گی کہ نیلم پری حاضر ہو گئی ہے آپ عمل پڑھنا بند کر دیں لیکن آپ نے خبردار آپ نے اگر کسی بھی کی بات آپ نے سنی یا ان کی بات مانی ورنہ آپ کا عمل خراب ہو جائے گا اور نہ ہی ان کی بات کا جواب دیں جب تک آپ کے دن مکمل نہ ہو جائیں اور پڑھائی ختم نہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی چیز اگر وہ دیتے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں لینی آخر روز عمل شروع کرنے سے قبل اپنے پاس توشہ رکھ لیں اور سوا پاؤ دودھ کی کھیر اپنے ہاتھوں سے پکا کر پانچ عدد پورییں اور پھولوں کے ساتھ آپ جیسے موٹیہ کے پھول ہو جاتے ہیں غلاب کے پھول ہو جاتے ہیں عمل کی اختتام پر جب نیلم پری حاضر ہوگی یہ آپ نے چالیسویں روز آپ نے لے کر جانے ہیں ساتھ کیکہ وہ آپ نے جو ہے نیلم پری کو دے دینے ہیں وہ حاضر ہوگی نیلم پری کی رشانی ہی ہوگی کہ اس کے رنگ کپڑوں کا رنگ جو ہوگا وہ نیلا رنگ ہوگا اور بزرگ کی صورت جن کے حاضر ہوگی یعنی کہ ایک ساتھ بزرگ کے ساتھ حاضر ہوگی اور مسکرا کر آپ جو ہیں آپ سے پوچھے ہی کہ آپ نے ان کو کیوں بلایا اور کیا وجہ تھی تو جب آپ ان کو سارا اپنا ماجرہ بتائیں گے آپ نے کس لئے ان کو بلایا تو اس کے بعد آپ نے وہ توشہ جو آپ نے ساتھ رکھا ہوگا وہ آپ نے نیلم پری کو پیش کر دینا ہے جو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گی جب بھی آپ ان کو وہی پڑھائی کر کے بلائیں گے تو وہ انہی بزرگ کے ساتھ حاضر ہوں گی اور ایک بات یاد رکھیں آپ ہر قسم کی رجت سے بچ جائیں گے صرف اس کے کہ اگر آپ نے جو عمل ہے پرحیز جلالی جمالی کے ساتھ کریں گے تو حاضر ہونے پر جو بھی شرائط آپ ان سے تیہ کریں گے ان سے وہ رد و بدل نہیں کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ رد و بدل کرتے ہو تو پریشانی آپ کو خود اٹھانے پڑے گی اجازت تعمل انتہائی ضروری ہے کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے ہمیں ایک دفعہ لازمہ آپ بتائیں گے کہ کون ہی عمل کر رہا ہے اور کون نہیں اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جتنے بھی شرائط آپ کو شروع میں بتائے جائیں یا آخر میں بتائے جائیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مسحب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مسحب صرف و صرف دکھی اور پریشان وہ بے سہارا لوگوں کے رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مسحب کو تکلیف بنچانا اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک صرف اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ورید کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے میں کسی ملجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلوں گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو تو آپ کسی بدین عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن داد آئے پان دن داد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ تو جمالی کہا جائے جمالی کہا جائے جس میں جلالی کہا گیا ہو جمالی کرے جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں اسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاس یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاس اور سیڑکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹھوانا موزے غیرہ بستر پر کسی غیر کی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاچے کی روچی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجد کی دعا جالے وائد کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو تریکہ استیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئی دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجل کی دعا وائدہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگرٹ پان ساریہ کتھکا ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئیڑن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیلیٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے دق اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ برد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حضر آپ ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا حضر رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ